تو ان کا کہنا ہے کہ بھائی دیکھئے جو کانگریس کی محبت ہے وہ کاغذ کے فول ہے اور میری جو محبت ہے وہ گلاب کا گلاب کا کہاں سے آئے ہو آج کلاب میں کوئی آواز ہی نہیں ہے کسی میں کچھ نہیں آواز ہی جی میں آ رہا ہوں جی 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 نوجوان بولتا ہے کیا نام ہے آ رہا ہوں کھڑے رو چپ چپ جی رشی راج سنگھ رشی راج سنگھ کہاں سے آئے بڑا سر بنارس سے بنارس سے اوہوہ کیا بات ہے کاشی سے جی کیا کہہ رہے تھے آپ سر ہم کہہ رہے ہیں جس کو اپنی خود کی محبت آج تک نہیں ملی تو اس کو دیس سے کیا محبت دیکھیں 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 بھائی پرسنل 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 کمنٹ ہم نے کبھی میں لے لوں گا آرام سے پرسنل کمنٹ کبھی نہیں لے دیکھیں یہی ہو رہا ہے آج کل آدمی جتنا جو بدماش ہے پریشان کرتا ہے اسے کہہ رہے پہلے اس کی بات سن لوں اور میرا ہاں الٹا ہے جو بدماش پریشانی کریں اور جو زیادہ حالہ مچا ہے اس کی بات کبھی نہ سنو کبھی نہ سنو کبھی دیکھیں راحل گانڈی جی نے کہا کہ میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان چلا رہا ہوں اور یہ انہوں نے ثابت کیا جب انہوں نے جب راحل گانڈی جی کی یاترہ چل رہی تھی تو بھاجپا کے کارے کرتا ہوں نے باقاعدہ ہوتنگ کی لیکن راحل جی نے ان کو جو ہے بہت پیار والا سندیش دیا ان کو فلائنگ کس کیا اور انہوں نے آمنترت کیا کہ آپ بھی آؤ اور ہمارے ساتھ یاترہ چلارن کرو سچ میں بہت ماریں گے سچ میں ماروں گا میں ملب یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں سر ملب یقین مالو ماتا پیتا تمہارے اگر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہیں گے یہاں کیا آدمی ہیں یہ اور یہ محبت ہی ہے کانگریس کی کی بھاجپاہی بھی ہمارے بھائی ہیں ہمیں راجنے تک مدبے ضرور ہو سکتا ہے لیکن انتت ہے وہ ہمارے بھائی بہنی ہیں ہم سب ہی محبت کی یاترہ نہیں یہ پراستیت یاترہ ہے بھارت کو توڑنے کی انجھے تین سو ستر لگانے کی انیس سو پیسٹ میں سناتنیوں پر اتیسار کرنے کی انیس سو چوراسی میں سکھوں کا نرسان کرنے کی یہ پراستیت یاترہ ہاں سارا گنتی کرا رہا ہے دوہزارڈ دو کے دنگے پہ بھی تھوڑا بول دیجئے کیا ستھیتیاں بنی ہیں آپ مجھے پڑنگر کے دنگوں کا کس طرح سے یوگز کیا دیکھئے جو دیس میں تلام جو ستھیتیاں بنی ہیں دوہزار چوزار کے بعد سے اور جس طرح سے ہمارے بھائی بہنوں کو الگ کیا جا رہا ہے ہندو مسلم ایکتہ جتانی اکتہ بنی ہوئی اس کو توڑنے کے تمام پرہار ہوا رہی سے سمیں راہول گاندی کا وہ بیان بڑا ہی پراسنگی بیان ہے یہ دیش نفرت سے نہیں چلے گا یہ دیش نفرت سے نہیں چلے گا چلے گا محبت سے نفرت میں رہ جائیں گے لیکن ڈیولپمنٹ ہوگا نہیں ڈیولپمنٹ لڑائی کرواتے رہ جائیں گے اور لوگوں کو پریشان کرتے رہ جائیں گے لیکن مین مددے پر نہیں آئیں گے چائنہ میں یہاں ہمارے جوان لڑ رہے ہیں اور یہاں پر یہ بینہ مطلب کے پارلیمنٹ میں اس مددے کو اٹھا بھی نہیں رہے ہیں چائنہ کے مددے پر یہ بدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں